ذہن تیری ہی نایات سے پھل تک پہنچا اہے ہے ذہن تیری ہی نایات سے تیری ہی نایات سے پھل تک پہنچا تجھ سے ہوتا ہوا دل میرا غزل تک پہنچا کیا کہنے کیا کہنے تو ایک نمل کا طالب علم وہاں سے ڈگری لے کے گلگت بلدستان آنا لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو نوکری کی تلاش میں سرگردان رہتے ہیں اور مختلف داروں میں برابطے کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ آئے نوکری کی جگہ آپ نے ڈائریکٹ کیفے کھولا آپ نے شروع میں تو ہم نے بھی ظاہر سی باتیں کوشش کیے بہت ہی اچھے شہرہ گلگت بلدستان میں بہت اچھے کمال کے شہرہ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں جن سے ہم نے سیکھا یہاں آگے ان میں سرے پہ رسطہ آپ ہی ہیں پروگرام کوہ سخن کے ایک اور مسافت کے ساتھ آپ کا مذبان احسان شاہ حاضر اور ناظرین آپ کے خدمت میں السلام علیکم جیسا کہ پہلے بھی آپ سے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ گلگت بلدستان وہ عدبی رویوں کی سرزمین ہے اور یہاں کانے لفظ و معنی میں ایسے گوہرے تابدار یہاں پہ موجود ہیں جن کے آواز نہ صرف ان پہاڑ ونلاکوں تک محدود بلکہ ان کے آواز پورے پاکستان میں پھیلی اور اپنا ایک نام اور مقام بنایا اور آج بھی ہمارے پروگرام میں ایک نوجوان شاعر شاعر ایک نوجوان کلمکار ایک نوجوان سخنبر ہمارے مہمان ہیں میری مراد ہے تحزیب خسین صاحب تحزیب صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا پروگرام کوہ سخن میں بہت شکریہ تحزیب صاحب آپ شیئر کہتے ہیں شیئر کیوں کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو شیئر ایک ذریعہ ہے جو میں محسوس کرتا ہوں اس کی اظہار کا ایک ذریعہ ہے اس کا ایک پیرایا ہے میں اسی وجہ سے میں شیئر کی طرف راغب ہوں عموماً کہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان شورا ہیں جو شیئر کہتے ہیں اس شیئر کے اندر نرگیسیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ ہاں یہ ہوتا ہے مکمل طور پر تو نہیں لیکن ہوتا ہے میرے مراد حصے جمال سے ہے بالکل بالکل وہ تو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے حصے جمال کے بغیر شائری ہوئی نہیں سکتی ہے شائری ہے ہی حسن پہ ہے وہ آپ کے احساسات ہیں وہ حسین احساسات وہ تلخ تجربات پہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں جو شائری ہے وہ جمال سے ہی منسلک ہے مطبعہ آپ جمال سے ہی آپ شائری اخذ کرتے ہیں شیئر کہتے ہیں بہت یہاں پہ آپ کے اشاعر ہمیں سننے کو آپ سے خود پڑھنے کو بھی ملتے ہیں سوشل میڈیا کے ذرگی بہت خوبصورت آپ شیئر کہتے ہیں اور آپ کا جو لہجہ ہے وہ دیگر نوجوانوں کی نسبت اگر دیکھا جائے تو بہت تمنہ آپ کا لہجہ ہے تو ملک کے دیگر حصوں میں بھی آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں؟ جی بالکل میں نے نمل یونیورسٹی سے میں نے بی ایس کیا ہوا ہے تو نمل میں خود مشاعرے ہوتے تھے وہاں پہ میں مشاعرے پڑھتا رہا ہوں اس کے علاوہ آکینٹ میں میں نے مشاعرے پڑھے ہیں لاہور میں پڑھے ہوئیں بلکل مختلف شہروں میں میں نے مشاعرے پڑھے ہیں ملک کے جو جیت شورا تھے قداور شورا تھے ان کے ساتھ آپ نے مشاعرے پڑھے ہیں اور میری معلومات تو یہ ہیں کہ آپ نے گلگت بلدستان کی برپور نمائندگی کی ہے لاہور میں گلگت بلدستان کی طرف سے مجھے بلائیا گیا تھا مشاعرے پہ وہاں پہ میں نے نمائندگی کی ہے کشمیر میں میں گیا تھا راولہ کورٹ جہاں پہ میں نے گلگت کی نمائندگی میں مشاعرہ پڑھا ہے زبردست زبردست تو آپ شاعر ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئے سخن ہو اور کلام شاعر بزبان شاعر نہ ہو کوئی غزل ہماری سننے والوں کی ہماری دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آپ پیش کرنا چاہیں گے ضرور ضرور ذہن تیری ہی نایات سے پھل تک پہنچا اہ ہے ذہن تیری ہی نایات سے تیری ہی نایات سے پھل تک پہنچا تجھ سے ہوتا ہوا دل میرا غزل تک پہنچا کیا کہنے کیا کہنے تجھ سے ہوتا ہوا دل میرا غزل تک پہنچا اندرون نوچ کے ایک حسرت بے سوت کا غم اندرون نوچ کے اندرون نوچ کے ایک حسرت بے سعود کا غم سبر کو چیر کے پیشانی کے بل تک پہنچا اہے اہے کیا کہنے سبر کو چیر کے پیشانی کے بل تک پہنچا اور وہ جو ہر حال میں خاموشی کا قائل تھا وہ دل وہ جو ہر حال میں خاموشی کا قائل تھا وہ دل بے وفائی پہ تیری رد عمل تک پہنچا اور نین کا رابطہ ہونے لگا آنکھوں سے بحال آخر کار میرا مسئلہ حل تک پہنچا اور نین کا رابطہ ہونے لگا آنکھوں سے بحال آخر تیرے کار میرا مسئلہ حل تک پہنچا اور زاویہ عشق کے تو نے ہی فراہم کیے ہیں واہ 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 زاویہ عشق کے تو نے ہی فراہم کیے ہیں تیری امداد سے میں تیرے بدل تک پہنچا کیا بات ہے کیا بات ہے تیری امداد سے میں تیرے بدل تک پہنچا اور ایک ہی خواب کی تعبیر کی حسرت تھی مجھے ایک ہی خواب کی تعبیر کی حسرت تھی مجھے اور وہی خواب میرا دامِ عجل تک پہنچا اور وہی خواب میرا دامِ عجل تک پہنچا تو بہت خوبصورت آپ شیر کہتے ہیں آپ جب پڑھائی کے بعد گلگت دولستان واپس آئے اپنے جنب بھومی میں تو یہاں پہ ایک نیا آڈیا ایک نیا انداز مشاعروں کے لیے سخنبروں کے لیے آپ نے مطارف کروایا اور بڑے چرچیں ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اور میں خود بنفس نفیذ دو تین مرتبہ میرا آنے کا اتفاق ہوا ہے ایک آپ نے ایک کیفے آپ نے ڈیولپ کیا ہے راتی لوگ کے نام سے یہ خیال کیسے آیا آپ کو اصل میں یہاں پہ مشاعروں کا رجحان بھی کم ہے نسبتاً راولپنڈی اور یہاں پہ ہم رہ رہے تھے پہلے ہم نے سٹیڈی کی خادر ادھر رہے تھے تو اس کی نسبت یہاں پہ مشاعروں کا رجحان بھی کم تھا سٹیڈی کا رجحان بھی نسبتاً کم ہے وہاں پہ جو ہے تو اس حساب سے ہم نے سوچا تھا کہ ایک لائبریری پہلے تو ہمارا ارادہ تھا کہ ایک لائبریری ہم یہاں کھولیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر کاروباری بھی معاش کا بھی ظاہر سی بات ہے وہ تو ظاہر سی بات بجانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا ایک کیفے کھولتے ہیں وہاں پہ پہ پھر ہم عدبی سرگرمیاں باقاعدہ طور پر کریں اس حساب سے ہم نے وہاں پہ ایک کیبن بنایا ہے جو گالپ کورنر کے نام سے ایک کونہ بنایا ہوا ہے وہاں پہ آپ بیٹھے تھے تو وہاں پہ ہم نے سٹیڈی کے لیے ماحول فراہم کیا ہے کتابیں آپ نے رکھی ہیں فلسفے کی کتابیں ہیں شاعری کی کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ اسلامی کتابیں بھی ہیں ہر قسم کی کتابیں ہر قسم کی ڈسکشنز وہاں پہ ہوتی ہیں نوجوان آتے ہیں اور ڈسکشنز کرتے ہیں اپنی کتھارسز کرتے ہیں اندر کے گبار کو باہر نکالتے ہیں تم میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے آپ کے ہاں بہت مطلب آپ یہ سمجھے کہ ایک پوری دنیا آپ کے طرف آتی ہے اور نامی گرامی لوگ جو ہیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کوئی ارنجمنٹ میں مزید توسی دینے کا کوئی منصوبہ ہے آپ کے پاس بالکل ابھی تو رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ابھی وہاں پہ ایکسٹینڈ کرنے کا ہم نے سوچا وہاں رمضان کے بعد انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا اور بہت جلد وہ سپیس ہم پھرام کریں گے جو شکایتیں موصول ہوئی ہیں ہمیں سرویسز کی اور جگہ کی جو تنگی کی شکایت جو موصول ہوئی ہے اس کو ہم صدارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ایت کے بعد ہمارا ارادہ ہے مطلب یہ ایک ایک نیا خیال ہے ایک نیا انداز ہے ایک نیا آڈیا ہے جو ہے آپ نے گلگت میں مطارف کروایا اور بہت کامیابی سے آپ نے مطارف کروایا اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ جو آپ کا آڈیا ہے یا جو آپ کا خیال ہے جو آپ کا نیک مقصد میں کہوں گا عدب کی آبیاری کے لیے عدب کی تشریر کے لیے وہ مزید پھلے گا مزید پھولے گا تو ایک نمل کا طالب علم وہاں سے ڈگری لے کے گلگت بلدستان آنا لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو نوکری کی تلاش میں سرگردان رہتے ہیں اور مختلف اداروں میں برابطے کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ آئے نوکری کی جگہ آپ نے ڈائریکٹ کیفے کھولا آپ نے شروع میں تو ہم نے بھی ظاہر سی باتیں کوشش کیے کچھ ہم نے پہلے ٹیسٹ وغیرہ بھی دیئے ہوئے تھے اس کے بعد شروع سے ہمارا ارادہ بزنس کا تھا اس سے پہلے ہم نے پرنٹنگ کا بھی کام شروع کیا تھا ہمارے سپرنٹیٹویجن کے نام سے پرنٹنگ دنیور میں شروع کیا ہے اس کے بعد پھر یہ دوسرا ہمارا سیٹ اپ ہے کیفے کا تو بزنس کا تو ہمارا وہ تھا لیکن یہ جو تھا یہ سپیسفکلی عدبی جو نشستیں اور عدب کی ترویج کے لیے ہمارا ایک نیک مقصد ہے جس میں ہمارے دوستوں نے بہت ساتھ دیا ہے لطیف رنجش ہے اچھا رضا تعویش ہیں ہمارے جو مختلف دوست ہیں عرفان ہیدر ہیں انہوں نے کتابیں ڈونیٹ کی ہیں بہت سارے دوستوں نے ہمیں کتابیں ڈونیٹ کی ہیں بہت سارے دوستوں نے ہمیں مورلی سپورٹ کیا ہے تو ان کے سپورٹ کی وجہ سے ہم آج اس جگہ پر کھڑے ہیں کامیابی سے تہذیب کو یہ کب بابر ہوا کہ تہذیب کے اندر ایک شاعر بھی موجود ہے تقریباً میں نے باقاعدہ لکھنا دو ہزار بارہ میں شروع کیا ہے اس سے پہلے اس سے پہلے ہلکا فلکا میں لکھتا تھا لیکن باقاعدہی سے میں نے پبلکلی کسی کو سنایا نہیں تھا کسی کو دکھایا نہیں تھا میرا ایک دوست تھا اسی کو میں سناتا تھا اسی کی جو ہے نا حوصلہ افضائی سے جو میں نے شروع کی ہے شاعری عاطف قاظمی ہے اس کی حوصلہ افضائی سے پھر باقاعدہ میں نے لکھنا شروع کیا ہے تو دو ہزار بارہ سے پھر میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا اور اس کے بعد دو ہزار چودہ میں ہماری یونیورسٹی میں مشاعرہ تھا نمل یونیورسٹی میں حسن زہیر راجہ ہمارے اچھے دوست ہیں شاعر ہیں آپ جانتے ہوں گے بلکل کہوٹا کے ہیں تو ان کی وساطت سے ہم نے مشاعرہ پڑا نمل میں تو اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ جاری رہا گیا تو کچھ اس دوران کوئی شورا کو آپ نے سٹیڈی کیا جو ہمارے ملک کے جو بڑے شاعر ہیں یا بڑے جو لکھاری ہیں ان کی کتابیں آپ نے پڑھی بلکل محسن نکوی کو شروع میں نے احمد فراز سے کیا تھا سب سے پہلے میں نے احمد فراز کو پڑھا تھا پڑھا ہے بس یہیں کچھ شورا ہیں جدید شورا میں پھر میں ہم نے ہماری یونیورسٹی میں جو تھے ڈاکٹر آبیت سیال تھے ڈاکٹر آبیت سیال بہت بڑا نام ہے بہت خوبصورت شاہر ہے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ان کے ساتھ ہم رہے ہیں ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے انہی کی وطولت ہم آج یہاں کھڑے ہیں زبردست زبردست تو ایک اور کلام ہم چاہیں گے تحضیب آپ سے سنیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے پھر کہیے گا ادائیں شوخ ہیں اس بار ان ہواوں کی کہیں تو دھول اڑی ہے تمہارے پاؤں کی وہ 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 ذرا دباؤ بڑے تو جڑیں اکھڑ جائیں زمین ریت بری ہے تمہارے گاؤں کی زمین ریت بری ہے تمہارے گاؤں کی یہ روب داب نہیں راسخاقزادوں کو وہ یہ روب داب نہیں راسخاقزادوں کو بتا رہی ہے یہ تاریخ سورماؤں کی کیا کہنے کیا کہنے بتا رہی ہے یہ تاریخ سورماؤں کی اور بس ایک نظر سے کئی چاند جگ مگائیں گے بس ایک نظر سے کئی چاند جگ مگائیں گے اے آفتاب طلب ہے تیری شواؤں کی اے آفتاب طلب ہے تیری شواؤں کی اور وفا شعار فقط رنج ہی اٹھاتے ہیں کیا کہنے وفا شعار فقط رنج ہی اٹھاتے ہیں سو جان لو کہ یہ دنیا ہے بے وفاؤں کی واہ 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 ایک حیرت بھی ہوتی ہے ایک تحیور کا گمان بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جب شاعری کا آغاز کیا اتنے چست آپ کے مصرے تھے اور اتنے جاندار آپ کی شاعری تھی کسی سے اصلاح بھی آپ نے لیے باقاعدہ اصلاح تو ہم نے کسی سے نہیں لیے لیکن یونیورسٹی میں میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر آویت سیال تھے ان کو ہم دکھاتے تھے بلکل حسن زہیر راجہ تھے ان کو دکھاتے تھے تیمور زلفکار ہمارے دوست تھے ان کو ہم دکھاتے تھے بس آپس میں ہی دیکھ کے کچھ کمی کوتائیاں ہو تو پھر ڈاکٹر صاحب ہمیں ہاری تصحیح کرتے تھے تو اسی طرح وہ ہی ہمارے استاد ہیں اصل میں باقاعدہ باقاعدہ استاد ہمارا کوئی نہیں ہے لیکن یونیورسٹی میں جو لکھتے تھے وہ پھر ڈاکٹر صاحب کو ہم دکھاتے تھے گلگت بلدستان کا جو عدبی منظر نامہ ہے اس میں بھی آپ وارد ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ نے مشاعرے پڑے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلدستان کا عدبی جو منظر نامہ ہے وہ کیسا پایا آپ نے بہت ہی اچھے شہرہ گلگت بلدستان میں بہت اچھے کمال کے شہرہ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے یہاں آگے ان میں سر فیرس تو آپ ہی ہیں اس کے علاوہ ناصر نصیر ہیں ہمارے دوست ہیں اس کے علاوہ ہیں وسیم بھائی ہیں بہت سارے شہرہ ہیں بہت نوجوان شہرہ عبید ساکب ہے حسنین قاسمی ہے اچھا ہیدر عباس ہیں بہت سارے اچھے شہرہ ہیں اور مستقبل انشاءاللہ ہمارا تابناک ہوگا شاعری کے حوالے سے گلگد ابھی جو ربئیے ہیں یہاں پہ مزید پروان چڑھیں گے گلگد بدستان میں تحضیب ہم آپ کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے ہماری گزارش پہ آپ پروگرام کوہ سخن کا حصہ بنے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کوہ سخن کا جو وقت ہے وہ اختتم کو پہنچتا ہے اپنے مزمان احسان شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی